اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ چودویں قسمیں بھی پانچ اخلاقوں صفات بیان کیا جائیں گے تو گویا کہ آج ستر سیمنٹی پورے ہو جائیں گے اخلاقوں صفات اولیاء اللہ کی اخلاقوں صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں نیک گمان رکھتے ہیں بدگمان نہیں ہوتے ان کے بارے کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو اخلاق سے گریوی ہو چنانچہ لکھا ہے کہ اگر ایسے بعض اولیاء کاملین اور ایسے اللہ کے نیک بندے جو ترکی دنیا کر کے پہاڑوں میں غاروں میں جا کے رہنے لگ گئے جنگلوں میں جا کے عبادت کرنے لگ گئے ہوں اور کبھی کبھی واپس لوٹ کر لوگوں کے اندر ملتے بھی ہوں ان کے دعوتے میں شریک ہوتے ہوں اور لوگوں کے جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہوں خوشیوں میں شریک ہوتے ہوں ان پر بدگمانی نہیں کرتے وہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی گئے تو تھے ترکی دنیا کر کے پہاڑوں میں لیکن نبا نہیں سکے لہذا واپس لوٹ آئے اور پھر آکے پھر یہ شہر میں آکے جو دوستوں گداوتیں بھی اڑا رہے ہیں اور جو دوستوں خوشیوں اور جنازوں میں بھی شریک ہو رہے ہیں تو گویا کہ وہاں پر رہنے کی جو حیبت تھی وہ برداش نہیں کر سکے یہ بدگمانی نہیں کرتے بلکہ یہ نیک گمان رکھتے ہیں کہ ہاں یہ وہاں گئے بھی اللہ کے لیے تھے اور یہ واپس جو لوٹے ہیں یہ بھی اللہ کے لیے لوٹے ہیں ان کی نیتیں خالص ہیں ہاں اللہ کے لیے گئے ترکی دنیا کی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں اور پھر یہاں آنے کے بعد یہاں آنے کے بعد پھر وہ دنیا کے اندر آ کے یہاں بھی اللہ ہی کا حق ادا کرنا مقصود ہے یہ ان کے علاوہ کو اور مقصد نہیں ہے تو گویا کہ ان کے بارے میں نیک گمان رکھتے ہیں اور دوسرا ان کا وصفی ہے کہ حصول رزق کا زیادہ احتمام نہیں کرتے بلکہ اپنے مقدر روزی پہ راضی رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پہ جو فیصل رزق کے کر دی ہیں وہ اس کا انتظار کرتے ہیں تو گویا کہ وہ معمولی جو گویا کہ ایک زمینی طور پہ اجمالی طور پہ گویا کہ وہ جو قسم معاشقہ احتمام رکھیں گے لیکن اس سے زیادہ کی فکر نہیں کرتے اور وہ یہ سمجھتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو روزی مقدر کر دی ہے وہ روزی مل کے رہے گی یہاں تک کہ اگر اپنے کشف کے ذریعے سے اور باطلی فراست کے ذریعے سے ان کو پتہ چل گیا ہو کہ یہ رزق میرا مقدر ہے اور کوئی دوسرا ہاتھ اگر پھیلا دے تو وہ اس کو دے دیتے ہیں یہ سوچ کے دے دیتے ہیں ہے تو میرا مقدر رزق اور یہ میرے پاس واپس لوٹ کے آئے گا واپس لوٹ کے آئے گا بھلے ابھی فیلال یہ لے جائے تو وہ اتنا وقفہ جو گدرے گا اس وقفے تک انتظار اور سبر کرتے ہیں اور وہ ہائی ویویلہ نہیں کرتے بلکہ اپنے اس مقدر رزق کے واپس لوٹنے کے منتظر رہتے ہیں سبحان اللہ تو گوہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ واپس آنا مجھے کشف فراست میں خدا نے ظاہر کر دیا میرا مقدر ہے تو کسی نے اٹھا لیا تو اس پر حجد نہیں کرتے اور جی میرا مقدر رزق ہے مجھ پر ظاہر ہوا نہیں وہ اس کو دے دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اللہ اس کو واپس مجھ تک پہنچائیں گے یہ حالت ہوتی ہے تو گوہ ہے کہ حصول رزق کے حوالے سے خدا کی طرف جو متوجہ رہتے ہیں کیونکہ حضرت بازیدی بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے تو کسی نے ان کو پوچھا کہ حضرت آپ کو دیکھا نہیں کھانے پینے کے نظام کیسے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو خدا مکھی اور مچھر کو رزق دیتا ہے کیا وہ بازیدی بستامی کو بھول جائے گا مجھے بھی دے گا بلکہ بڑی دلچس واقعہ لکھا ہے کہ ایک علاقے میں جو حضرت گئے وہاں ایک امام صاحب کی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ایک عصر تک ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے تو ایک عرصے کے بعد ان امام صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ کچھ کماتے تو ہیں نہیں لیکن آپ کا کھانا پینا کیسے چلتا ہے آپ اتنے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں تو بظاہر آپ کچھ کماتے نہیں ہیں تو آپ کھاتے پیتے کیسے ہیں یہ امام صاحب نے سوال کر لیا تو حضرت نے جھڑ سے فرمایا کہ میاں پہلے تو میں اپنی وہ نمازیں لٹاتا ہوں جو تمہارے پیچھے میں نے پڑھی ہیں پہلے تو میں نمازیں لٹاتا ہوں جو تمہارے پیچھے پڑھی ہیں پھر میں تمہیں جواب دوں گا اس لئے کہ تم امام ہو کہ خدا کو پہچانتے نہیں ہو اور جو خدا کو نہ پہچانتے اور امام ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کہا بجائے اس کے تم خدا کی معرفت ہمیں بتاؤ اور ہم تمہیں حیران ہے کہ تمہیں خدا کا پتہ نہیں تو خدا کو پہچانتے ہیں جس بندے کو خدا نے بھیجا ہے اس کا رزق تو اس کے ماں کے پیٹ کے اندر نہیں لکھ دیا تھا تو بس وہی مجھے روزی دیتا ہے تو گواہ کہ یہ ان کا توقع اور مقدر پر راضی دینے ان کے آدم ہوتی ہے تو وہ پھر کسی قسم کی ہائے و ویلے میں شامل نہیں ہوتے اور تیسری ان کے شان یہ ہے کہ پہلی تو یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے ساتھ نیگمان رکھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ حصول رزق کے لیے جو ہے وہ زیادہ تگو دونی کرتے اور تیسرا یہ کہ فرمایا کہ یہ جو ہے وہ مسائب پر صبر کرتے ہیں کوئی مسیبتیں آفتین پر ہیں ان پر صبر کرتے ہیں حالت ان کی اچھی ہو تو بھی اس اچھی حالت کو صبر کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ پہ سے باہر ہو جائے اتراد میں آ جائیں اور اگر حالت بری ہو پست حالت ہو تو بھی اس میں صبر کے ساتھ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ رہتے ہیں چاہتے لکھا کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو ایک دفعہ دیکھا ہندیرے میں بیٹھے ہیں اور ہاتھ میں روٹی رکھی ہوئی ہے تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ ہندیرے میں بیٹھے ہیں آپ کو چراغ نہیں ہے اور دیکھا ہاتھ میں روٹی کہا جی آپ نے روٹی ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے کیا روٹی رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اس پر حضرت نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ میرے پاس چراغ کی روشنییں بھی تھی اور روٹیاں رکھنے کے لیے بھی درستر خان تھے لیکن وہ حالت مجھے محبوب نہیں تھی یہ حالت مجھے زیادہ محبوب ہے اس حالت میں رہے کہ میں جو سبر کرتا ہوں ہاتھ میں روٹی رکھ کے جب کھاتا ہوں تو اللہ کو شکر کرتا ہوں تو خدا وہ لذت عطا کرتے ہیں جو آسائشوں کے اندر مجھے حاصل نہیں تھی سبحان اللہ تو گویا کہ یہ حالت ان کو مجاہدوں پر سبر کرتے ہیں چوانچہ لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرد ان کے پاس ایک کنگی تھی ایک پیالہ تھا پانی پینے کے لیے اور ایک جو ان کے پت چادر ہوتی تھی اوڑنے کے لیے اس کے لئے کچھ نہیں تھا تو ایک مرد پر چلے جار تھے سامنے ایک شخص کو دیکھا کہ ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے داڑی اور سر کو کنگی کر رہا ہے تو حضرت دیکھا حضرت فرمایا کہ اس کم پر کنگی زائد ہے کنگی کی کیا ضرورت ہے کہ ہاتھوں سے کام لیا جا سکتا ہے کنگی پھینک دی آگے بڑھے تو ایک شخص کو دیکھا وہ چشمے سے یہ ہاتھ کے چلو بنا کے پانی پی رہا ہے حضرت دیکھا ہے یہ تو ہاتھ کی پیالے سے بھی پانی پیا جا سکتا ہے تو پیالہ کیوں رکھا ہے پیالہ پھینک دی ہے لہذا وہ ہاتھ کے چلو سے پانی پینے لگے تو گویا کہ ان کی حالت وہی یہ اولیاء کاملین کی ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے کم سے کم اسواب دنیا رکھ کے اللہ تبارک وطالعہ کی متوجہ رہتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مصیبتوں کے اندر مبتلا رہیں گے تو خدا کو یاد کریں گے کیونکہ آسائشوں کے اندر اگر پڑ جائیں تو خدا سے غافل ہو سکتے ہیں لیکن مصیبت میں انسان ضرور خدا کو یاد کرتا ہے لہذا یہ حقیقت ہے غافل سے غافل آدمی بھی ہو جب اس پر کوئی آفت آتی مصیبت آتی تو خدا کو یاد کرتا ہے خدا کی طرح دوڑتا ہے تو یہ اولیاء کاملین یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فراخی اور خوش ایشی والی زندگی نہ ہو کہ جس کے اندر ہم اللہ تبارک وطالعہ کی سیازمیش میں ہیں بلکہ ہم جو کسی تکلیف کے اندر اگر ہیں اور مصیبتوں کے اندر ہیں اس پر صبر کریں اور صبر کر کے اپنے خدا کو یاد کریں یہ حالت ہمیں زیادہ محبوب ہے بنسبت نعمت والی حالت کے تو یہ ان کی شان اور چوتھا ان کا وصف یہ ہوتا ہے کہ ہم اثر جو مشایخ ہیں ہم اثر مشایخ کا احترام کرتے ہیں چہانچہ اگر کوش دعا لینے کے لیے آتا ہے کسی حاجت کو پیش کرتا ہے تو اس کو پوچھتے ہیں کہ تم کس علاقے سے آئے ہو کس محلے میں رہتے ہو فرمائے میں فلان علاقے سے آئے ہیں فلان محلے میں ہوں اگر اس محلے اور علاقے میں ان کے سلسلے کے شیخ موجود ہیں تو کہتے ہیں بھر تمہاری حاجت اور دعا وہ فلان جو شیخ تمہارے محلے میں ان سے پوری ہوگی اور وہ شیخ تمہارے محلے کے اندر جو اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں وہ تمہاری حاجتیں اللہ تبارک وطہ ان کی دعاوں سے پوری کریں گے جاؤ تم ان سے دعا کروا تو گویا ہے کہ اپنے مشایخ جو ہیں اپنے ہم اثر ان کا بھی احترام کرتے ہیں لہذا یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی نے اگر ضرور تو اس کی پوری کر دی اور اپنے علاقے کے شیخ کی طرح اس کو متوجہ نہ کیا تو اس نے گویا ہے کہ اس شیخ کے ساتھ بتازی بھی کی ہے گویا ہے کہ ولاعت و معرفت کا جزیہ یہ ہے کہ وہ اس شیخ کی طرح متوجہ کر دیں کہ بھی وہ جو شیخ آپ کے علاقے کا ہے وہ ہے جو اس سے جا کے آپ دعا کروا اللہ تبارک وطہ انہوں نے تم لوگوں میں اس لئے مقرر کیا تو گویا ہے کہ یہ ان کا ایک وصف ہوتا ہے اور پانچویں وصف ان کا یہ کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں چہانچہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو دنیا کی محبت میں غالب رکھتے ہیں اور دنیا کی محبت کو ترق کرتے ہیں مقصد ہی ہوتے ہیں کہ ہم ہر پر نہ دنیا ہو نہ دنیا کی محبت ہو بلکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت میں متوجہ ہیں دنیا بس اتنی ہو کہ ہم اپنے یہ ضرورت کو پوری کر سکیں اس سے زیادہ دنیا نہ ہو کہ ہم اس کی محبت میں غرق ہو جائیں اور یہ وجہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آل کے لیے جو ہے اتنی دنیا مانگی اتنی دنیا مانگی کہ بس ان کے قوت لا یموت گویا کہ اتنی دنیا ہو کہ بس وہ ہلاکہ سے بچ جائیں زیادہ مالداریہ نہیں مانگی کہ زیادہ مالداریہ دنیا کے اندر پڑ گئے تو اللہ اللہ کے رسول کی محبت نہیں رہے گی اس لئے اولیاء کاملین کی شانی ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو غالب رکھتے ہیں اور دنیا کی محبت کو مغلوب رکھتے ہیں اور وہ بظاہر دنیا یا دنیا کی محبت کو نہیں چاہتے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر قربان رہتے ہیں ماشاءاللہ یہ وہ پانچ اوصاف ہیں جو عوضیہ کاملین لے کے چلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی راحتیں پاتے ہیں ماشاءاللہ موسیقی